اسلام علیکم جوٹھو فیملی کے حال سالے ہم میت کرتی ہوں ٹھیک تھا کھوں گے خوش ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کو فریش الویڈا لیو ہوتے ہیں ہم اسے جل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو بازار واری فریش الویڈا ہوتی ہے وہ کس طرح بناتے ہیں آپ اس کو سیو کتنے دن کے لیے کر سکتے ہیں آپ اس کا ریسلٹ جیسے اچھا لے سکتے ہیں آپ روز روز کی فڈیت سے اس کو کتنے دن بنا کے سیو کر سکتے ہیں آپ اس کی جل کس طرح نکال سکتے ہیں پورا طریقہ پروپر طریقہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے بتاؤں گے آپ نے پوری ویڈیو لازمی دیکھیں گے بہت ہی بینیفٹ ہے الویڈا جل آپ لوگوں کے لیے اور آپ اس کی جل بنا کے سیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے فریش الویڈا کے لیپ لینے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گرین ادھر سے اس کا لیکوڈ نکلتا ہے آپ نے اس کو دو تین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح کاٹ کے ساف کر لینا ہے اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کی جل نکالنے کا طریقہ اور سیو کرنے کا طریقہ آپ کو آج نئے طریقے سے بتاؤں گی یہ دیکھیں جی فریش الویڈا آپ نے یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈوں سے یہ جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں جی اوپر والا حصہ اس کا اتار لینا ہے آپ نے جل کیسے نکال دی ہے آپ اس کو چھوڑی کے مدد سے چمچ کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں جی نکال لیں گے تو ایلو ویرا جل جو ہے نا ایزی نکلے گی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں گرین والا پارٹ آیا ہے میں نے اس لیے اس کے اندر گرین والا پارٹ آپ نے گرین والا پارٹ اگر چلا جاتا ہے ایلو ویرا جل میں تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ گرین والا پارٹ اس کا نہیں آنا چاہیے صرف جل لانی چاہیے آپ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جل تو کوئی نکال لیتا ہے سیو اس کو پندرہ دن کے لیے آپ فریج میں کر سکتے ہیں اور اس کی جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ جی دیکھیں میں آلو ویرا کا جل کیسے نکال رہی ہوں آپ نے اسی طرح نکالنا یہ دیکھیں کتنی سمودھ نہیں نکلے آپ نے ساری آلو ویرا کا جل نکال لینا ہے اس کے بعد بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے فریش آلو ویرا نکال لیا یہ دیکھیں جی اس کا جوس میں نے اچھے سے نکال لیا اب آپ اس اس کو بلینڈ نہیں کرنا چاہتی تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے آپ نے ایک سٹینر لینا ہے اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی آپ اس میں سے اس کو گزاریں گے چھنی میں سے یہ چھنے گی نہیں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھنی میں ڈالنا ہے اور چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بن سکے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی گھٹلیاں جو ہے نا ساری سموتھلی ختم کر لی ہیں آپ نے اب کرنا کیا ہے یہ دیکھیں جی جب یہ سموتھلی ہونے لگ گئی تو یہ دیکھیں ایلو ویرا یہ دیکھیں نظر آرہی آپ کو ایلو ویرا جب آپ اس کی گھٹلیاں ختم کریں گے ایلو ویرا خود ہی سٹین ہونے لگ جائے گی یہ دیکھیں اور جو نیچے سٹین ہوگی آپ اس کو اچھے سے دس دن پندرہ دن کے لیے فریج میں سیف کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ اس کے ریزلٹ ہوتی ہیں فریش ایلو ویرا کے ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہے آپ اس کو کیسے سیف کر سکتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لیے آپ اس کی جل کیسے بنا سکتے ہیں اس کا اس کی جل نکال کیسے سکتے ہیں میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیئے جل نکالنے کا طریقہ جل بنانے کا طریقہ سموتھلی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس جل میں کوئی گھٹلی نہیں ہے آپ اس کو دس سے پندرہ دن کے لیے سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ تینوں طریقے سمجھ آتی ہیں کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز چانل سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ لگے کے بالائکون کا پریس کرتے ہیں تاکہ ہیارا ہیارا ہی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے